بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت مزدار سی میٹھی ٹکیاں میٹھی ٹکیاں بنانا بہت آسان ہے اور یہ کھانے میں بہت مزدکی لگتی ہیں اور بہت کرسپی کرسپی بنتی ہیں اور آج ہم آپ کو صحیح میجرمنٹ کے ساتھ ان کو بنانا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیں ہم انہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے لیا ہے ایک بول اور اس میں ہم دو کپ میدہ لیں گے میدے کو چھان کے لیں گے میدے کو ہمیشہ چھان کے لینا چاہیے ڈیر کپ اس میں چینی لیں گے پسی ہوئی چینی تو میٹھا آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں آدھا کپ سوجی لیں گے اس سے یہ کہ کرسپی کرسپی بنے گی ہماری ٹکیاں اب اس میں دو ٹیبل سپون ہم خسخاص لیں گے خسخاص کو بھی اچھے طریقے سے دھو لیا تھا ہم نے تین ٹیبل سپون اس میں تل لیں گے تل کو ہم نے تھوڑا سا بھون لیا تھا اب چار ٹیبل سپون اس میں پسا ہوا پسا ہوا کھوپرا لیا ہے ہم نے آدھا کپ اس میں پگلا کے گھی لیا ہے ہم نے ایک ٹی سپون بھار کے ہم نے اس میں علاجی پورٹر ڈال دیا ہے اور ایک کپ دودھ لیا ہے دودھ کے ساتھ گون دیں گے ہم اب اس مکسچر کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے تو اس طرح سے ہاتھوں سے اس طرح سے مسل مسل کے ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ ساری چیزیں ایک جگ جان ہو جائیں ایک جگ جان ہو جائیں یہ چیزیں اب دودھ تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کا ہم ساخت والا آٹا لگا لیں گے تو یہ دیکھیں جی ہم نے اس طرح سے اچھے طریقے سے گون دیا ہے آٹے کو تو یہ دیکھیں جی آٹا ہمارا ریڈی ہو گئے اب ہم نے ایک نیچے پلاسٹر کریپر نیچے بچھا دیا ہے اور اس کے اوپر ہم اس طرح سے ٹکیاں بنائیں گے پلاسٹر کریپر ہم نے اس لیے اس پر بچھایا ہے کہ آسانی سے ہم ٹکیاں اس سے اٹھا سکیں ہم نے اس میں چینی ڈالی ہوتی ہے تو نیچے چپکنے کا ڈار ہوتا ہے اس لیے ہم اس کے اوپر پلاسٹر کریپر ہم نے سارا بچھا دیا اب اسے اچھے طریقے سے ہاتھ سے اس طرح سے چپٹا کر کے اور اس طرح سے ہم بیلنسے اس کی موٹی سی روٹی بیل لیں گے تو آپ کوئی بھی شیپ ان کو دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں اب یہ والا گلاس دیا ہے میں نے تو آپ کے گھر میں کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو ڈکن ہو یا آپ کے پاس کٹر ہو تو آپ اس طرح سے میٹھین گوگیاں کاٹ سکتے ہیں تو اسی طرح سے گلاس سے میں گول پول ٹکیاں ساری اس طرح سے بناوں گی تو یہ چینی ہوتی ہے تو اس لیے اس طرح سے گلاس چپک رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کے ساتھ میدہ لگا دیئے تو یہ ساری میں نے اس طرح سے ٹکیاں یہ دیکھیں جی بنا لیے روٹی سے اب یہ سائٹ سے جو ہمارا آٹا بچا ہے تو ہم اس طرح سے اس کو ایک جگہ پھر جمع کر دیں گے تو دوبارہ اس کی ہم ٹکیاں بنائیں گے اب تھوڑے تھوڑے تیل اس طرح سے میں اوپر لگا دوں گے اور اوپر سے دبا دوں گے تو یہ دیکھیں جی اوپر تھوڑے تھوڑے سارے اوپر سے تیل لگا دیئے میں نے اب انہیں ہم فرائی کریں گے اوئل رکھا ہے ہم نے تو اوئل میں اب ہم اس طرح سے یہ ٹکیاں ڈال دیں گے تو ان کو ہم فرائی کریں گے ہلکی ہلکی آنچ پہ ہلکی ہلکی آنچ پہ ان کو فرائی کریں گے تاکہ اندر تک پاک سکے اور کریسپی بنیں بہت تیز آنچ پہ ہم ان کو فرائی کریں گے تو یہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھی رہیں گے تو یہ دیکھیں جی ان کے اوپر لائٹ لائٹ براؤن کلر آ گیا ہے اب ان کو براؤن ہونے تک ہم فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں جی ہماری گوگیاں جو اچھے طریقے سے فرائی ہو گئی ہیں تو ان کو گولڈن کلر آ گیا ہے تو براؤن برن کلر آ گیا ہے تو ان کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں جی ہماری کرسپی سی مزیدار سی میٹھی ٹکیاں بن گئی ہیں تو ان ساری کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی اور ساریاں اسی طرح سے میں ٹکیاں فرائی کر لوں گی تو یہ دیکھیں جی مزیدار سی ٹکیاں بن گئی ہیں اب اس طرح سے ساری بناؤں گی میں تو یہ دیکھیں جی ہم نے ساری ٹکیاں بنا لی ہیں تو یہ اتنی مزدار ٹکیاں بنتی ہیں آپ اسے بنائیں چائے کے ساتھ کھائیں آپ ناشتے میں کھائیں ان کو تو یہ بہت ہی مزدک ہی لگتی ہیں آپ اسے بنائیں میرے طریقے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو میری یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملے اللہ حافظ